نمسکار دوستو میں اجے آپ لوگوں کا گیمنگ بائی جی میں ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم WCC3 سے لیٹڈ کچھ بہترین فیچرز پر بات کریں گے اور جیسے ابھی WCC3 کے ٹیلرز آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ فیچرز ہم لوگوں کو WCC3 میں 100% مل سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ انتق جرور دیکھنا لیکن دوستو اس سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک کویسٹن آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ IPL 2008 کو جتنے والی کرکیٹ ٹیم کا نام کیا تھا یدی آپ لوگوں کو کرکیٹ ٹیم کا نام پتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں نام لکھ دیجئے اور یدی دوستو آپ لوگوں کو انسور کا نہیں پتا ہے تو انتق آپ ویڈیو کو دیکھنا انت میں میں آپ لوگوں کو اس ٹیم کا نام بتاؤں گا اور یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کر رہے گا تو نیچے جا کر لال وٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں اور اول کو سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو میری آنے والی نئے ویڈیو کی جانگاری سب سے پہلے مل جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کے ہماری ویڈیو اس کے علاوہ دوستو ایسا کوئی فیچر جو آپ لوگوں کے دماغ میں چل رہا ہے اور اب تک کسی بھی موبائل کرکٹ گیم میں نہیں آیا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں تو دوستو آج کے دو فیچر ہم ڈسکس کریں گے وہ جرنلی سیلیبریشن سے ریلیٹڈ ہی فیچر ہوں گے یعنی کہ جب کوئی ویگٹ کرتا ہے تو بولر جس پرکار سیلیبریٹ کرتا ہے یا پھر کوئی بیٹسمن جب اپنی سینچوری کمپلیٹ کر لیتا ہے تو وہ کس پرکار سیلیبریٹ کرتا ہے وہ ہی فیچر آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو اب تک ہم لوگوں کو جتنے بھی موبائل کرکٹ گیم ملے ہیں ان میں جیادہ سیلیبریشن والے فیچر ہم لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملے ہیں یعنی کہ ایک یا دو ہی سیلیبریشن سٹائل ہم لوگوں کو گیمپلی کے دوران ملتا ہے یعنی کہ دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے وہ ریلسٹک نہ ہو کیونکہ جیسا سیلیبریشن وکیٹ لینے کے بعد بولر ڈبلو سی سی ٹو میں کرتا ہے ویسا ہی سائد کوئی ڈیل کرکٹ میں کرتا یعنی کہ جو واسٹ وکتا میں کرکٹ میچ ہوتے ہیں ویسا سیلیبریشن کوئی بھی بولر وکیٹ لینے کے بعد نہیں کرتا ہے تو دوستو پہلا فیچر تو اوبر کر سامنے یہی آتا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈبلو سی سی ٹری میں ایک ایسا فیچر چاہیے جس میں بولر وکیٹ لینے کے بعد ایک ریلسٹک ویو میں سیلیبریٹ کرے یعنی کہ جیسے عمران تاہیر تھے وہ وکیٹ لینے کے بعد پورے میدان میں دوڑ کر اپنا سیلیبریشن پورا کرتے تھے اس کے علاوہ سائد افریدی کا تو سیلیبریشن آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہی وہ وکیٹ لینے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرہ دیتے تھے تو اسی پرکار کے کئی ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ سیلیبریشن سٹائل ہم لوگ WCC3 میں چاہتے ہیں جس کو دیکھ کر ہم لوگوں کو تھوڑا بہت ریلسٹک ایکسپرینس ملے ورنہ یہ چولو مولو ٹائف کے سیلیبریشن سٹائل تو ہم لوگوں کو WCC2 میں بھی مل رہے ہیں لیکن WCC3 جس میں ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ایسے فیچر ملنے والے ہیں جو اب تک کسی بھی موبائل کرکٹ گیم میں نہیں ملے ہیں تو ہم امید لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو WCC3 میں ملیں گے اس کے علاوہ دوستو جب کوئی بیٹسمن اپنی سینچوری کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس کے بعد بھی بیٹسمن کے اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے سیلیبریٹ کرنے کا حالانکہ یہ فیچر ہم لوگوں کو ابھی WCC2 میں مل رہا ہے لیکن وہی بات پھر آتی ہے کہ جو سیلیبریشن سٹائل ہے وہ زیادہ نہیں دیے گئے ہیں سیلیبریشن سٹائل تھوڑے بہت زیادہ ایڈ کرنے چاہیے یعنی کہ یہ فیچر یدھی اس گیم یعنی یہ فیچر WCC3 میں جرور ریٹ کریا جانا چاہیے کیونکہ یہی ایک ایسا فیچر ہے جو گیم پلے کے دوران ہم لوگوں کو ریالسٹک ایکسپرینس دے گا اور کافی مجھے دار ہوگا جب ایک بیٹسمن اپنا سینچوری کمپلیٹ کرے گا اور سیلیبریٹ کرے گا اپنے سٹائل میں ہر ایک بلے بات کا اپنا اپنا الگ الگ سٹائل ہونا چاہیے دوستو تیسرے نمبر پر آتا ہے ویننگ سیلیبریشن جب کوئی ٹیم میچ جیت لیتی ہے تو اس کے کھلاری کس پرکار سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ لوگ آپ جانتے ہی ہوں گے جب دو کڑی ٹیموں کے بیچ مقابلہ ہوتا ہے تو ایک ٹیم جیت جاتی ہے تو دوسرے کھلاریوں کو چڑھائنے کے لیے بہت ہی زیادہ اتیجت ہو کر سیلیبریشن کرتے ہیں اور اسی پرکار کا سیلیبریشن سٹائل ہم لوگوں کو ڈبلو سی سی تری میں چاہیے مان لیجیے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچی میچ ہوتا ہے تو اس میچ کا جو پریسر ہوتا ہے وہ الگ ہی لیول گا ہوتا ہے سائے وہ پلیئرز کے اوپر ہو یا پھر آڈینس کے اوپر ہو یا پھر آم جنتا ہے ان کے اوپر ہو مطلب کوئی بھی ہوا سبھی کے اوپر ایک ترہیگا پریسر ہوتا ہے اور ایسے گیموں میں جو وکیٹ لینے کے بعد سی لیبریشن ہوتا ہے یا پھر میچ جتنے کے بعد سی لیبریشن ہوتا ہے وہ بلکل ہی الگ ترہیگا ہوتا ہے اور ایسے ہی ڈبلو سی سی تری میں بھی ہونا چاہیے یعنی کی جو ٹیمیں کھیل رہی ہیں ان کے حساب سے ہی سی لیبریشن ہم لوگوں کو گیم میں ملنا چاہیے اور امید گرتے ہیں کہ ڈبلو سی سی تری میں ہم لوگوں کو یہ سی لیبریشن دیکھنے کو جرور مل جائے گا کلاوہ دوستو جب چیمپین ٹیم کو ٹروفی دی جاتی ہے تو اس کے بعد جو سی لیبریشن ہوتا ہے وہ ایسا سی لیبریشن بھی ہم لوگوں کو ڈبلو سی سی تری میں ملنا چاہیے کیونکہ گیم کا جو لیول بتایا جا رہا ہے وہ کافی ہائی کوالٹی کا ہے اور ساتھ میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ گیم میں جو اب تک ہم لوگوں کو نہیں ملا ہے وہ سب ملنے والا ہے آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں دوستو تھرڈ امپائر کے ڈی سی جن کی دوستو حالا کہ یہ فیچر ہم لوگوں کو ڈبلو سی سی ٹو میں ملا ہوا ہے لیکن ڈبلو سی سی ٹو میں آپ دیکھو گے تو یہ فیچر کے اولے ایک بیسک سا فیچر ہے نہ تو اس میں زیادہ کیمرہ اینگل ہے نہ ہی کوئی ایکسائٹمنٹ کرنے والی بات ہے تو دوستو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ڈبلو سی سی تری میں ہم لوگوں کو اس فیچر کو تھوڑا سا موڈیفائٹ کر کے دیا جائے گا اور کافی طرح کے کیمرہ اینگل ہم لوگوں کو تھرڈ امپائر کے ڈی سی جن کے زوران دیکھنے کو ملیں گے اور جیسے ہی امپائر اپنا ڈی سی جن بگ سکرین پر دے گا تو ایک اچھا اور سور کراؤڈ کا دکھائی دے گا ساتھی جو ٹیم جس کے پکس میں یہ نینہ ہے اس کے کھلاڑی اچھا سے سیلیوریٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے یعنی یہ فیچر بھی ہم لوگوں کو کافی مزا دے گا یہ دی و سی سی تری میں ایڈ ہوتا ہے تو دوستو ایک ایسے فیچر کی بھی بات کریں گے جو کافی ایڈوانس ہے اور سائے و سی سی تری میں ہم لوگوں کو دیکھنے کو نہ ملے وہ فیچر ہے جیتنے والی ٹیم کے ڈریسنگ روم میں سیلیوریشن کا ویو اب تک کسی بھی موبائل کرکٹ گیم میں ایسا فیچر ہم لوگوں کو نہیں ملا ہے اور سائے و سی سی تری میں بھی یہ فیچر ہم لوگوں کو نہیں ملے گا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے دوستو کیا یہ فیچر ہم لوگوں کو و سی سی تری میں مل سکتا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھ کر جرور بتائیں باقی میرے کو نہیں لگتا ہے کہ یہ فیچر ہم لوگوں کو ملنے والا ہے اس کے علاوہ دوستو کرکٹ میں جب کوئی بولر کسی بھی پورومنٹ میں پانچ وکیٹ لیتا ہے اور میدان سے باہر جاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں بول کو اٹھا کر پورے سٹیڈیم میں درسکوں کو دکھاتا ہے کہ میں نے پانچ وکیٹ لیے ہے تو سیم فیچر ہم و سی سی تری میں بھی چاہتے ہیں حالانکہ یہ فیچر ہم لوگوں کو پیسی گیم میں مل چکا ہے لیکن موبائل کرکٹ گیم میں اب تک یہ فیچر نہیں ملا ہے اور امید کرتے ہیں کہ و سی سی تری پہلا ایسا گیم ہوگا جو ہم لوگوں کو یہ فیچر دے گا تو دوستو یہ تھے کچھ سیلیبریسن سی لیٹڈ فیچر اب بات کرتے ہیں ایک ایسے فیچر کی جو ہم لوگوں کو کافی مہینے پہلے مل گیا تھا لیکن اس فیچر میں اب تک بہت ساری کمیاں کئی بار جب بیٹسمن آؤٹ ہوتا ہے تو امپائر اس کو نوٹ آؤٹ دے دیتا ہے اور کئی بار نوٹ آؤٹ ہوتا ہے تو اس کو آؤٹ دے دیتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ و سی سی تری میں ہم لوگوں کو یہ کمیاں دور ہو کر ڈی آر ایس ملے گا یعنی کہ ایک بہت ہی ریال سٹک ڈی آر ایس سسٹم ہم لوگوں کو و سی سی تری میں ملنے والا ہے ایسی ہم امید کر سکتے ہیں باقی دوستو اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی سی لیبریشن سی لیٹیڈ فیچر رہ گیا ہو تو وہ کومنٹ سیکشن میں لکھ کر میرے کو بتا دیں تو دوستو آپ لوٹ کر آتے ہیں ہمارے سٹارٹنگ والے کویسچن پر آج میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ IPL کا پہلا ایڈیشن یعنی IPL 2008 کس IPL ٹیم نے جیتا تھا تو اس کا آنسور ہے راجستان رویلز اور اس سمیں راجستان رویلز کے کیپٹن تھے سین وارن یدی آپ لوگوں کو اس کا آنسور پتا تھا تو ویڈیو کو لائک کیجئے ساتھی کومنٹ سیکشن میں جا کر یس لکھ دیجئے اس کے علاوہ دوستو یدی آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کر رکھا تو نیچے جا کر لالوٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں اور اول پر کلک کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو میری آنے والی نئی ویڈیو کی جانگاری سب سے پہلے مل جائے تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے بیس اتنا ہی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی جہن